اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ آج ہمارے مہمان ہیں بھارت کے سب سے سینئر نیتاؤں میں سے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے سب سے انوموی نیتاؤں میں سے ایک ایک ایسے نیتاؤں جو بھارت کی فوج میں نیوی میں اے فوس میں آرمی میں سب میں بہت لوگ پریئے ہیں جن پر دیش کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے پلیز ویلکم بھارت کے رکشہ منتری راجنا سنگھ اور آپ کی عدالت میں ہمیں آمرتد کر رہا ہوں آپ کی عدالت میں ہمارے آج کے جج جانے مانے پترکار پردیپ سنگھ کو اور اس سے پہلے کہ آپ کی عدالت میں ہم سوالات اور عزامات کے سلسلہ شروع کریں آج کے جج پردیپ سنگھ کے عزازت چاہیں گے آج کے کارروائی شروع کرنے کے لیے عدالت کی کارروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کی پہلا عزام لگے بھارت کے رکشہ منتری راجنا سنگھ پر ایک نظر ڈالیں گے راجنا سنگھ جی کے پولٹیکل کریہ پر بھارت کے رکشہ منتری راجنا سنگھ اپنے سرل سہج اور شالین سوہبہاو کے لیے جانے جاتے ہیں راجنا سنگھ تیرہ سال کی عمر میں آر ایس ایس میں شامل ہوئے مرزا پور میں سنگھ کے کاریہ کرتا سے لے کر جن سنگ چوین کرنے کا سفر راجنا سنگھ نے تیزی سے پورا کیا راجنا سنگھ پچھلے پچاس سال سے راجنیتی میں ہے جن سنگھ کے زلہ ادھیاکش سے چل کر بی جے پی کے راشتریہ ادھیاکش کے پد تک پہنچے مرزا پور کے ایم ایل اے سے چل کر راجنا سنگھ اتر پردیش کے مکھے منتری کے پد تک پہنچے اٹل بیہاری واجپی کی سرکار میں راجنا سنگھ کیابینٹ منسٹر رہے جب نریندر موڈی کی سرکار بنی تو راجنا سنگھ پہلے پانچ ورش بھارت کے ہوم منسٹر رہے موڈی کے دوسرے کاریکال میں راجنا سنگھ کو رکشا منترالہ کی ذمہ داری سوپی گئی راجنیتی میں راجنا سنگھ نے ہر پوزیشن دیکھی ہے ایم ایل اے ایم ایل سی راجے سبھا لوک سبھا راجے سرکار میں منتری مکھے منتری گیندر سرکار میں منتری لیکن راجنا سنگھ کو لے کر کبھی کوئی ویواد کھڑے نہیں ہوئے دو ہزار تیرہ میں جب راجنا سنگھ بی جے پی کے ادھیاکش تھے کئی اووردھوں کے باوجود انہوں نے پردھان منتری پد کے امیدوار کے طور پر نریندر موڈی کے نام کا ایلان کیا موڈی سرکار میں ہوم منسٹر کی بھومی کامی راجنا سنگھ نے انٹرنل سیکیورٹی کو مضبوط کیا اب بھارت کے ڈیفنس منسٹر کے روپ میں راجنا سنگھ نے ہماری تینوں سے ناؤں کو شکتی شالی بنانے آتما نربھر بنانے اور آدھونک بنانے کی تشا میں زبردست کام کیا ہے فیزکس میں پوسٹ راجویٹ راجنا سنگھ آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا بہتما آپ کی عدالت میں پہلا الزام بھارت کے رکشہ منتری راجنا سنگھ پر آپ کی عدالت میں بھارت کے رکشہ منتری راجنا سنگھ پر الزام ہے کہ یہ اپنے بارے میں سیکریٹیو رہتے ہیں راجنا جی آپ اپنے جیون کے بارے میں بچپن کے بارے میں جوانی کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے تو میں نے سوچا آج آپ کی عدالت میں سارے راز کھولے جائیں ویچھے ہمارے لئے بہتی کتن کام ہے یہ یہ صحیح ہے کہ آپ فیزکس کے سٹوڈنٹ تھے برلینڈ سٹوڈنٹ تھے لیکن کلاسز بنک کر کے سنگھ کے شیویر میں جایا کرتے تھے میں یادتا تھا جب میں کلاس نائنٹھ میں تھا اس سمیہ ہی میں راستی سیوک سنگھ کی ساکھاؤں میں میں برابر یادتا تھا نیمیت روح سے یادتا تھا اور جب آپ لیکچر آر بنے ٹیچر بنے تو بہت سخت ٹیچر تھے آپ نہیں ایتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو کلاس ہوتا تھا اس سمیہ جو بچے پرائے کلاسز میں نہیں آتے تھے وہ بھی ہماری کلاس ہوتی تھی تو بلکل پورا روم کھچا کھچ بھر جاتا تھا اسٹوڈنٹس کے دوارا یہ تو صحبہ کے مجھے پرابت ہوا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ آئی ایس بننا چاہتے تھے کبھی نہیں میں آئی ایس بننا چاہتا تھا بلکہ میرے من میں نے اکشاہ بھی پیدا ہوئی تو آرمی میں جانے کی اکشاہ پیدا ہوئی تھی میں نے اس سمیہ ایک اقزام بھی دیا تھا انڈی اے کا لیکن یوں ہی میں نے اقزام دیا اسی سمیہ مارے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہیں بہت چھوٹ گئی چیز کیونکہ آگے میں پروچیڈ نہیں کر سکا اور پھر اس کے بعد میں سیکھیا اور انورسٹی کے وائی شامفلر پروفیسر پی ٹی چانڈی ہوا کرتے تھے وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں آندولن بھی کرتا تھا لیکن کبھی بھی پرکشا کو افتھکت کرنے کے لیے انورسٹی آئیڈمیسٹریشن پر میں نے کبھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا کبھی انہوں نے ہی کہا ایم ایسی کرنے کے بعد کہ بیٹا تم یہاں مت رہو بیشوڈ ڈالے میں کیونکہ میں آندولن بھی وہ یادہ کرتا تھا تو میں نے اپلائی کیا پھر کے بھی پوستگرٹ کالج میں میں فیجکس کا لیکشور ہو گیا لیکن یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو نوجوان ایک زمانے میں فوج میں جانا چاہتا تو وہ بھارت کا رکشا منتری بن جائے گا یہ تو میں نے ہی نہیں سوچا تھا کبھی ایسا یہ صحیح ہے کہ جب ایمرجنسی لگی اس سمیں آپ بڑے نیتا بن چکے تھے اس سمیں میں لیکشور تھا ٹوینٹی ونیئر کی ایج میں ایک کس سال کی عمر میں میں فیجکس کا لیکشور بن گیا تھا اور تھوڑا تھا پولٹیکلی میں ایکٹیب تھا بہت مجدوروں کے آندولن میں میں بھاگ لیتا تھا اور ساتھی ساتھ راشی شویم شکسنگ کی گٹویدھیوں میں ہماری بڑی سکری بھومی کا اس سمیں رہتی تھی اور ایک آئے ایک ساری پولٹیکل پارٹی نے جیلے کے مل کر مجھے جے پی مومنٹ جو پرارمب ہوا تھا اس کا کنوینر بنا دیا تھا جبکہ میں سب سے ینگ تھا جتنے لوگ تھے لیڈرسٹیپ میں سب سے ینگ تھا لیکن لوگوں نے جمعہ داری میرے اوپر دی اور اس کے بعد مومنٹ پرارمب ہوا میں اٹھارہ مہینے تک میں جیل میں رہا لگ ساڑھے سترہ مہینے یا اٹھارہ مہینے تک میں اس آئیو میں جیل میں تھا لگ وہ ٹیس برس کی عمرتی پکڑے کیسے گئے ہماری نئی نئی سادھی ہوئی تھی گھر پر تھا میں اس سمیں اور اور اس دن ہماری سریمتی جی نے ہمارے لئے سو جی کا حلوہ بنایا تھا تو میں ایکسرسائز بھی کرتا تھا اس سمیں بھی میں بچپن سے ہی میں ایکسرسائز کرتا رہا ہوں اس سمیں بھی میں ایکسرسائز کرتا تھا چھت پر ایکسرسائز کرنے کے بعد میں نیچے آیا تھا اور اس کے بعد افنان کرنے کے بعد جو ہی میں کپڑا پہننے جا رہا تھا تب تک نیچے سے ہمارے جو ہمارے ہمارے کام کرتا تھا ہمارا شیوک جو تھا اس نے آ کر کہا صاحب نیچے بہت ساری پولیس کی گاڑی آئی ہوئی ہیں اور میشنر اپاد ہے اس سمجھ انسپیکٹر ہوا کرتے تھے قطوالی کے لئے وہ بھی ہیں ڈپٹی ایس پی بھی ہیں اور وہ آپ کو پوچھ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری آرسٹ کے لئے آئے ہیں تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کو بلا لو اوپر جو ڈپٹی ایس پی اور انسپیکٹر ہیں ان لوگوں کو بیٹھا لو کہتے ہیں کہ میں اسلام کر رہا ہوں ناستہ ہستہ کر لیتا ہوں تو میں شلوں گا تو لوگ بیٹھے رہے پھر میں بلائے میں نے کہا آپ لوگ بھی ناستہ کر لو ناستہ ہستہ کر کے پھر ہم لوگ گئے تھانے لے گئے تھانے لے گئے پھر بہت سمان کے ساتھ لنشوکر بھی کرایا انہوں نے اور پھر رات کو لوگ بھگی گیارہ وجے مجھے وہاں کی ڈسٹک جیل تھی وہاں بھی دیا گیا اور پھر مجھے لگ بھگ دو ڈھائی سو انڈے لوگ جو پہلے سے کرافتار ہوئے تھے وہ ایک کمپونگ میں تھے ایک گھیرے میں تھے اور مجھے اس سوالیٹری سیل تنہائی جو ہے دی گئی ہمارے ساتھ ایک آسر رہم یاد ہو جی بھی تھے لال جی تھے ان کو الگ کمرے میں اور مجھے الگ کمرے میں تو بلگ بھگ جہاں تک کہ میں بھول نہیں رہا ہوں تو ڈھائی مہینے یا دو مہینے کے آس پاس میں تنہائی میں رہا سالیٹری سیل میں رہا اور اب نئینی شادی ہوئی تھی تنہائی میں رہے تو پتنی کو پتنی ناراض نہیں ہوئی میں نہیں پتنی ناراض کیوں گی پتنی پہلے سے ہی سواب مانی رہی ہیں پتنی کو لے کر مجھے زندگی میں کبھی شکایت نہیں رہی بلکہ پتنی کے پرتی پوچھا جائے تو میرے مند کے اندر برابط سممان رہا ہے میں نے آپ کی بائیگرافی میں پڑھا کہ جب پولیس پکڑ کے لے جا رہے تھی تو آپ کی ماں بھی وہاں آئی تھی نہیں نہیں اس سمیے کی بات نہیں ہے یہ ہے کہ جب میں تنہائی میں تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو اس جیل میں مت رکھو ان کو سنٹرل جیل نہیں بھیج دو کیونکہ ادھر سے دھائی سو لوگ نارا لگاتی تو ادھر سے میں بھی نارا کے لے لگاتا تھا گورنمنٹ کے خلاف یا میں ادھر سے بولتا تھا دھائی سو لوگ جو دوسرے کمپاؤنڈ میں تھے وہ لوگ نارے لگاتے تھے اور تو پھر ایتھارٹیز نے تائی کیا کہ ان کو یہاں میں بہت رکھو نہیں بہت نارے باجی کرائیں گے ان کو سنٹرل جیل نہیں نہیں الہاباد میں دو تو جب میں لے جائے جا رہا تھا تو ریلوے اسٹیشن پر بہت بڑی فورس لگی ہوئی تھی تو ہماری ماں ہماری پتنی اور بھی اگل بگل کی سب ساری جتنی ساری عورتیں آئی ہوئی تھی تو میری ماں بھی تھی اس میں اس نے دیکھا تو مجھے پولیس سے گھرا ہوا تو اس نے کہا بیٹا چاہے جو کچھ جائے شما مت مانگنا ماں پھر ہی مت مانگنا بلے ہی ساری جندگی جیل میں گجر جائے میں سویکار کر لوں گا بہت گجب کا سوال پوچھ دیا آپ کتھین ہوتا ہے ہمارے لئے اس میں لیکن کیونکہ آپ کا جانت تو تھا لیکن جو پریوار کی حالت تھی وہ واقعی میں نہیں ہماری پتنی پھر ہمارے سسرال چلیں گے اپنے گھر چلیں گے اور وہاں پر ایک کالیج میں لیکچرر بن گئی اس پر سمجھ کے لئے پولیٹکل سائنس کے اور امرجنسی کا ایک سال پورا ہوا تو سامانتے آئے ایک دھارنا تھی کہ ایک سال کے بعد لوگ جیل سے چھوڑ جائیں گے لیکن تب تک ہمارے ایک چچیرے بھائی تھے آج بھی ہیں گاجی پور پوچھ گریٹ کالیج میں وہ بیتفیٹکس کے لیکچر تھے ان سے بری ماں نے پوچھا کہ سری ویجائی شنگ نام ہے ان کا تو ان سے پوچھا کہ اب تو ایک سال ہو گیا اب تو راجناس تو آہی جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ماں دادی دادی کہتے تھے دادی ایک سال کے لیے اور ایکسٹینڈ ہو گیا بڑھ گیا تو اس کو ہی برین ہیمریز ہو گیا اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا بیٹی ہوگی آپ کے دل پہ تو ہاں سپیٹرل پہ رہی ہے ترتہی سٹھائی جنگ پہ ڈیتھ ہوگی جب ایمرجنسی ختم ہوئی واپس آئے تو وہ راجنیتی میں پہلا قدم تھا آپ کا پہلا قدم کیا کہیں میں آ کر ایک تین کمرے کا قرائے کا مکان تھا جس میں کہ ہم لوگ رہتے تھے پچ پت نہیں اور میں صبح رات کو آیا تھا چھوٹ کر صبح میں بینٹ سرٹ اپنا سب جو پلوور ہوگا تھا وہ اپنا پہن کے میں شائع پی رہا تھا ایک بنگالی پریوار تھا وہیں شائع ورہ دے جاتے تھے کمرے بھی گند ہوں دے تھے تو اسی سے میں ہمارے ایک جنسنگ کے لئے نیتا ہوا کرتے تھے بزرگ ان کا نام تاثر گی کدار ساؤ انہوں نے آ کر کہا کہ ٹیلی فون میرے پاس آیا ہے بارانسی سے وہاں ہو بارانسی دلی سے ٹیلی فون آیا ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کا چناؤ لڑنا ہے اور آپ کو اس پارلیمنٹی کانسٹیچونسی سے آپ کو دو دن کے بعد نرسوں کہا ہو نا نرسوں آپ کو پرچہ بھرنا ہے یہ وہاں سے آدیش آیا ہے میں گیا انیکسپیکٹڈ تھا بارے لئے کیونکہ اس سوے عمر بھی ہماری ساڑھے پچیس سال کی آسواس رہی ہوگی پھر میں گیا دھوم دھڑاکہ کے ساتھ یہ پرچہ دا کلو کل ہوا اتھارٹی لیٹر ملا سب کچھ ملا لیکن پھر سے اسی بھی جس دن ہم کو مجسٹریٹ نے سیمبل دینے کے لئے بولایا یہ ہم سارے لوگ موجود تھے بہت سارے ایڈوکیٹس بھی تھے ہمارے برلی دھر پانڈے اور راما چیار جی پانڈے یہ پورو بھی دھائک تھے یانسن کے ہوا کرتے تو وہ لوگ بھی ساتھ میں تھے تب تک کہ یک ویکٹیف ٹیلی گرام لے کر آ گیا یہ ہی مجسٹریٹ مجھے سیمبل دینے جا رہا تھا تو اس نے کہا ساری مسٹر سنگھ میں تھوڑے دیر کے بعد میں کلیکٹر صاحب سے ملکر آتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو چلے گئے لوٹ کے آئے تو انہوں نے کہا مسٹر سنگھ آپ کی آتھارٹی لیٹر کا کینسلیشن آرڈر اور فقید علی انساری کا آتھارٹی لیٹر آ گیا اور آپ کا ٹکٹ کٹ گیا بہت اتیجنا ہوئی لوگوں میں لیکن اس سمائے بھی پرماتمہ نے مجھے بہت سائیم دیا اور میں نے دیکھا کہ کہیں کچھ جھگڑے نہ ہو جائیں وہاں ایک مائیک تھی وہاں پر مائیک لے کر میں نے پھر وہاں سے اپیل کی فقید علی انساری یہاں بھی ہوں بدوہی کرانے والے تھے بہت سجن بھی اکتی تھے میں نے کہا فقید علی انساری یہاں بھی ہوں آئیں اپنا سیمبل لیں اور وہاں پر کچھ بولتے والتے میں نے یہ بھی ہوشنا کر دی کیونکہ تین بجے کا سمجھ سماب تھو چکا ہے اور اب میں بیڈراؤ بھی نہیں کر سکتا بجسٹریٹ مجھے کمپل کر رہے تھے کہ آپ اپنی چوائز کا کوئی سمبل لے لیے میں نے کہا میری کوئی چوائز نہیں ہے لیکن میں نے جنتہ سے اپیل کی کہ میں سب سے اپیل کروں گا کہ میرا نام تو متدان پتر پر رہے گا لیکن کسی نے میرے نام کے آگے مہر لگائی تو میں سمجھوں گا کہ میرے مستق پر کلنگ کا ٹھیکہ لگا رہا ہے سبھی کو فقید علی انساری کو سپورٹ کرنا چاہئے تو اس کا پرگرام یہ ہوا کہ برابر فقید علی انساری جہاں بھی ہم کو برابر ساتھ لے کر ہی جاتے تھے پوری چناؤ کے سمیں چوری چرانہ سنگھ کی بھی میٹنگ تھی چوری چرانہ سنگھ کی میٹنگ میں اس سمیں میٹنگ مجھ سے پرسائید کرائی گئی بہت کراؤڑ تھی ہی بھی ففٹی تھاؤزن سکسی تھاؤزن سیونٹی تھاؤزن اس سمیں بھی ہوتی تھی تو اس سمیں بھی میں نے وہی سنٹنس بولا کہ میرا نام تو متدان پتر پر رہے گا لیکن کسی نے میرے نام کیا گی مہر لگائی تو میں سمجھوں گا کہ مستق پر لیکن نورملی کسی کا ٹکٹ کٹ کے کسی کو لاس میٹ پر دے دیں تو گصہ آتا ہے آپ کو گصہ نہیں آیا نہیں اچھا تو نہیں لگا یہ بات اچھا ہے اچھا نہیں لگا جو کٹار سنسٹی بھی بچپن سے ہی رہا ہوں تو لیکن پرماتمہ نے صدبود دی دی اسوار کی گرپہ ہے اور کچھ نہیں کہوں گا اسوار کی گرپہ ہے تو پھر پہلی بار ایم ایل اے کب بنے سیونٹی شہمن میں وہ بھی شہدی شرن سنگھ یہ نہیں مجھے سمبل دلوایا جنسنگ سے کیونکہ ان کی میٹنگ جو میں نے پرسائیڈ کیا تھا تین چار منٹ میں بولا تھا لیکن وہاں سے ٹیک آف کرنے کے بعد جب وہ لکھنا ہو گئے تو وہاں پر پندیت مارک پسائد دیتری پارٹھی ربن کسور جی شاہی ہمارے لیڈر ہوا کرتے تو اس سمجھ ان لوگوں سے کہا کہ اے جنسنگیوں ایک ٹیکٹ ہماری طرف سے اس لڑکے راجنات کو دینا ہے لیکن جو یہاں سے چار مہینے کے بعد بسمیلی کا الیکشن ہوا جو نام گیا تھا آسارام جی آدھو سیٹنگے میں لے تھے تو ان کا نام گیا تھا لیکن جب دلی آیا چوری شرن سنگھ نے کہا کہ ایک ٹیکٹ کیا جنسنگ کے لوگ ہم کو نہیں دے سکتے تو انہوں نے ان کا نام کٹ کر میرا نام لگ دیا میں ملے بن گیا لیکن آپ کے بائیوں میں ریسرچ کرتے کرتے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ نے بھی ایک کسی کا نام کٹا تھا کہاں پر جب آپ بھارتیز دنٹا پارٹی کے راستے اتھاکش تھے تو آپ نے اپنی بیٹے کا ٹیکٹ کٹ دیا تھا ایسا ہوا دوہزار سات میں بینام سبحہ کا چناؤ تھا اتفرش کا تو سری کلیانڈ شنگ جی آج بھی ہیں ہمارے بڑے ہیں ہم سے آدھنی کاللہ جی مصر ہمارے گورنڈر ہیں سبح راجستان کے یہ سب لوگ وارانسی کے ایک بینام سبحہ چھتر تھے ہمارے بیٹے پنکچ کا نام لے کر آئے تھے تو میں الیکسن کمیٹی کو شیئر میں ہی کر رہا تھا کیونکہ میں ادھیکش تھا اس میں پارٹی کا اٹل جی اڈوانی جی دونوں لوگ ہمارے خگل وگل ویٹے تھے تو میں نے سبحاؤ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈشنٹ نوٹ کر لیا جائے الیکسن کمیٹی میں میں سہمت نہیں ہوں اس سے اڈوانی جی بھی بول دیا سب نے کہہ دیا کہ سہمت اور انت کمار جن کی ابھی شوارگواس ہو گیا اپنے کولیگ تھے وہ سیکریٹی تھے ہمارے الیکسن کمیٹی ان کو کہہ دیا جاؤ گوشنا کر دو گوشنا کر دی تو جسلام کو گھر میں گیا گھر تو پنکج آئے پیر چھنے تو میں نے آشرباد نہیں دیا بہت دکھی ہوئے اپنی ماں سے جا کر کہا ماں ہی ان کی ہم سے بھیڑ گئیں میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے میں سیمبل نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے لئے سبھی سمان ہے تب پنکج اس کے بعد آئے پنکج نے بہت صحیح ہم سے کام لیا میں پنکج کی تعریف کرتا ہوں بہت دھہر سے کام لیا کہا پاپا آپ نہیں چاہیں گے تو میں چناؤں نہیں لگا آنکھوں میں آسو تھیلے لیکن کہا انہوں نے کہ آپ نہیں چاہیں گے لیکن نوملی پتا بڑا نیتا ہو تو بیٹے کو فائدہ ہوتا ہے آپ نے تو نقصان کر دیا ان کا اپنے ہاتھ سے بلکل میں ٹکٹ اپنے بیٹے کو ادھیکش رہتے اپنے ہاتھ سے اس پر سگنیچر نہیں کر سکتا ہوں یہ تو بات میں آپ تو ہمارے پردان منتری جی ہیں ہمارے آج کی جو گریہ منتری ہیں امیت سا جی ہوا کرتے تھے وہ لوگ بھی میری بات سن رہے ہوں گے کسی سے آج تک جیون میں نے کبھی نہیں کہا ان لوگوں نے سویم ہی فیصلہ لیا ہے میں نے کہنا کبھی نہیں کہا میں تو ستاروین کو اسے بولنا ہوں میں نے دیکھا کہ پردان منتری جی نے تو آپ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں نیراج ان کو ایک سرٹیفیکٹ ایشو کیا ہے ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے کہا موڈی کے وکسد بھارت سنکلپ کے نمبر ون ایمبیزڈر ہیں نیراج سنگھ ہے آپ کیا کریں آپ ان کی بھی کبھی تحریف نہیں کرتے کبھی بات نہیں کرتے نہیں نہیں اپنا بیٹا کسی کو خراب تو لگتا نہیں اچھا ہے وہ بھی ایکٹیو رہتے ہیں سوشل پولٹیکل اور کافی تحریف موڈی جی نے ان کی کیا ان کے کام کی ایک ہفتے میں انہوں نے پچاس ہزار ایمبیزڈرز بنا دیئے وکسد بھارت کے ہاں میں نے بھی سنا بنا دیا آپ کچھ نہیں کرتے پریبار کے لیے اس کے باوجود راؤن گاندھی سے جب سوال پوچھا گیا پریبار بات کے بارے میں بنشبات کے بارے میں تو انہوں نے اس پترکار کو ڈاٹا اس سے کہا کہ آپ عمل شاہ سے پوچھو ان کے بیٹے کیا کرتے ہیں راجنا سنگھ سے پوچھو وہ اپنی بیٹے کے لیے کیا کرتے ہیں بہت دو ٹھوک سب دو میں کہنا شاہوں گا رجت جی راجنیت ہے جیون میں میں نے کیا اچھا ہے کسی نے جو پیٹ پیچھے کوئی بھگمار رام نہیں بچھے تو میں کیسے بچھوں گا لیکن کسی کے آنکھوں میں دھول ہوں کر میں نے کبھی راجنیت نہیں کی جب بھی راجنیت کی ہے تو لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر راجنیت کی ہے پیٹ پیچھے کوئی نہ بات کرے اس کو بات کرنے ہو سامنے آگے بات کرنے دیکھیں سب جانتے ہیں کہ جب دوہزار تیرہ میں بھارتی جانتہ پارٹی کے راستے ادھکش تھے تو آپ نے بڑے لوگوں کے ویروت کے بابیود نرید نرموجی جی کا نام ڈیکلیئر کیا نرید نرموجی بھارت کے پردان منتری پت کو میدوار ہوں گے یہ آپ نے کیا ارے میں نے کچھ نہیں کیا میں ادھکش تھا مجھے لگا کیوں لگا اور میں مجھے لگا کہ جانتہ میں یعنی کسی کا نام اس وقت میں بھی جو بہت عدیق تو نہیں لیکن شرچہ میں جو آتا تھا ہم جو دو تین چار لوگ تھے مجھے لگا کہ موڈی جی کے اندر وہ چھمتا ہے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے مکھ پنتری کی روپ میں بھی گجرات کے اندر سرکار چلائی اور لگاتار سرکار تین بار بنائی تھی مجھے لگا تھا کہ اس دیش کو صحیح نیتر توری کوئی دے سکتا ہے تو موڈی جی ہی دے سکتے ہیں اس لئے میں نے ان کے نام کی جو ہے گوشنا کی تھی اس سے میں آپ کو کلپنا تھی کہ دس سال بعد نرین موڈی ورلڈ میپ پر ہوں گے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز میں ان کا نام ہوگا بھارت میں اتنی لوگ پریتا ہوگی اتنی شکتی ہوگی میرے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھے گا ساتھ موڈی جی کوئی بھی اس بات کی جانکاری نہیں ہوگی ان سے پوچھے گا ہماری کیا دھارانہ تھی ان کے بارے میں وہ یہ لگتا تھا کہ ان کے اندر وہ شمتہ ہے وہ پرتبہ ہے وہ یوگتہ ہے اور وہ سامرت ہے شکتی ہے کہ دیش کو صحیح نتب تو دے سکتے ہیں اور دیش کا قد بھی ان کے رہتے ہوئے دنیا میں بڑھے گا میں نے ایک ایسا من کے اندر بات تھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اس سمائے ہمارے دماغ میں بات تھی بس صحیح اتری اور آپ تو ہمارے ساتھ جانتے ہیں آپ اسے پوچھ لیجئے میں صحیح ہے کہ غلط ہوں اور میں نے تو گواہ میں ہی جس سمیں الیکسن منیجمنٹ کے کمیٹی کے وہ چیئرمن جب گھوشیت ہوئے تھے تو اس کے بعد ہی چونکہ میں ادھیکشتہ ارود جیٹلی جی اس سمیں سنچالن کر رہے تھے اس کارکم کا کارکرتاؤں کی بہت بڑی میٹنگ تھی لگ وہ پانچے ہزار اٹھ ہزار کارکرتا رہے ہوں گے تو پہلے موڈی جی کو بولنے کے لئے انہوں نے آمنترت کیا سوابہ ہوئی کہا کہ ادھیکش بات میں بولتا ہے تو میں نے موڈی جی کو کہا کہ نیاب بیٹھے اور میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا آڈین سے کہ میں جانتا ہوں کہ میں ادھیکش ہوں مجھے بات میں بولنا چاہیے لیکن آج دیش کسی پارٹی کے ادھیکش کو نہیں سننا چاہتا بلکہ دیش اس بھوشی کے اپنے نیتا کو سننا چاہتا ہے اس لئے میں کھڑا ہو گیا اور ہمارے بعد موڈی جی وہ لے گئے بریک کے بعد آپ کے عدالت میں راجناہ سنگھ پر الزامات اور سوال آپ کا ایک باتہ ای ڈی اور سی بی آئی کا استعمال کرتے ہیں اور ارون کجریوال اکیلے ایسے نیتا ہیں جو نریندر موڈی کو چنوٹی دے سکتے ہیں انہیں ہرا سکتے ہیں اس لئے انہیں الیکشن سے پہلے بھی بڑے سے بڑے لوگ موڈی جی کوئی چیلنج نہیں کر پائے کیا کریں گے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمانیں بھارت کے رکشا منتری راجناہ سنگھ آپ کی عدالت میں اگلہ ایسا آپ کی عدالت میں بھارت کے رکشا منتری راجناہ سنگھ پر آروپ ہے کہ ان کی سرکار نے لوگ تنتر کا گلا گھونٹ دیا راجناہ جی جب سے ارون کجریوال کو جیل بھیجا گیا ہے ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے لوگ تنتر کی ہتیا کر دی ہم لوگوں نے جیل بھیجا دیئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کورٹ ہو گئے تھے اور کورٹ نے انہیں کوئی ریلیف نہیں دی بلکہ شاید یہاں تک میری جانکاری ہے کہ جو انویسگیٹنگ ایجنسی ہیں ای ڈی وگر ان کو بلا کر سارے ڈاکومنٹس وگر دیکھے تھے اس کے بعد انہیں فیصلہ کیا کہ ایسی صورت پر ہم بیل نہیں دیں گے لیکن ان کی پارٹی کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ چناو سے پہلے ایک چنے ہوئے مکھ منطری کو جیل میں بھیج کر بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑا ظلم کیا ہے یہ ہم لوگوں سے کیوں سوال پوچھا جانا چیئے ہیں پھر آپ کی سمکار ہم لوگوں نے جیل نہیں بھیجا ہے ان کے خلاف تو جو انکوائری چل رہی تھی یو ایڈی انکوائری کر رہی تھی انہیں چارجے شرم کیے اور جہاں تک میری جانکاری ہے اس کے پہلے نو سمبن بھی بھیجے گئے تھے کہ آپ اپنا سمیہ دیجئے ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کیا تتھے ہیں کیا نہیں ہیں دیکھ انہوں نے سمیہ ہی نہیں دیا وہ سمیہ ہی کوٹ گئے تھے ہم لوگ بھی کوٹ نہیں گئے تھے اب سمیہ نہیں دیا تو ان کو اٹھا کے لے گئے میں نے اٹھا کے لے گئے ہم لوگوں نے نہیں بھیجا ہم لوگوں نے نہیں بھیجا عدالت نے ہی ان کو ریلیف نہیں دی ابھی شیخ منو سنگھی تو بہت بڑے وکیل ہیں راجی سوا کے میمبر بھی رہے ہیں آپ جانتے ہیں انہیں اچھی طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ اربین کیجریوال کو ریلیف دے دیجئے انہیں جیل سے چھوڑ دیجئے ورنہ جز دن چدا ہو رہا ہوگا آخری دن ووٹ ڈالا جا رہا ہوگا تو سارے کے سارے ویرودی دولوں کے نیتہ جیل میں ہوں گے عدالی کی سادھار پورٹو نے کہا اب دیکھئے کیا ہوتا ہے دو میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اپراد بودھ سے وہ کیوں گرسط ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ دی ہے وہ بھی جیل چلے جائیں گے کیونکہ سرکار نے جیل نہیں بھیجائے ان کو مہنی موری جی نے جیل بھیج دیا ہوگا اور کسی نے جیل بھیج دیا ہوگا ایسا نہیں ہوا ہے ایڈی نے ان سے کچھ کوئری کرنی شاہی ان سے کچھ سوال پوچھنے تھے سممن دیا کہ آئیے میں تھی آپ کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں نو بار سمجھ نہیں دیا پھر وہ کوٹ میں گئے کہ کوئی ان کو یہ ریلیف مل جا ہے وہ جیل نہ جانا پڑے اب کوٹ نہیں ریلیف نہیں دی آپ پہ کہیں گے کہ کوٹ کے اوپر ہم لوگوں نے پریسر ویلڈ اپ کر دیا نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈی اور سی بی آئی کا استعمال کرتے ہیں اور اربین کجریوال اکیلے ایسے نیتا ہیں جو نریندر موڈی کو چنوٹی دے سکتے ہیں انہیں ہرا سکتے ہیں اس لیے انہیں الیکشن سے پہلے بھی بڑے سے بڑے لوگ جو ہے موڈی جیو کو چیلنج نہیں کر پائے کیا کریں گے ایک اور چیلنجر ہے موڈی جی کے راہل گاندی انہوں نے اربین کجریوال کے اریسٹ ہونے کے بعد ٹوٹر پر لکھا ڈرا ہوا تانہ شاہ مرا ہوا لوگتنتر چاہتا ہے ایشے اب شبدوں کا پریوک پرائی وینیسٹر کے لیے یہی لوگ کر سکتے ہیں اور میں بتلا دوں آپ کو جیون میں میں نے کسی بھی پرائی وینیسٹر کی بھلے ہی وہ کوئی کانگریس کا ہی پرائی وینیسٹر کیوں نہ رہا ہو میں نے کبھی بھی کسی کی اس پرکار کی آلوشنہ نہیں کیا کیوں میں بانتا ہوں کہ پردھان منٹری سوئم میں ایک سنسٹھا ہے تو بہت اب شبدوں کا پریوک پردھان منٹری اس سنسٹھا کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے راشپتی جیسی سنسٹھا ہے اس کے بارے میں اب شبدوں کا پریوک نہیں کرنا چاہیے ڈیفرنس آب اپینین ہو سکتی ہے آپ کہیے انہوں نے غلط کیا انہوں نے صحیح کیا یہ نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا وہ کرتے تو زیادہ یہ سب ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک پرکار سے اب شبدوں کا پریوک جس طریقے سے کیا گیا ہے اس کو میں کنڈم کرتا ہوں برتنا چاہتا ہے لیکن چناؤ سے پہلے ارون کیجیوال کو گرفتار کرنا آپ کو نہیں لگتا اس کا چناؤ میں نقصان ہوگا بی جے پی کو ارے بابا ہم لوگوں نے گرفتار کیا ہے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں رجل جی کہ گرفتار کرنا اس لئے راجنہ جی کہ کیس تو ایڈیو نہیں کیا کیس تو سیڈیو نہیں کیا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہ بہت پہلے سے سارے معاملے کی چھانبین کر رہی تھی کچھ لوگ سال ڈیڑھ سال پہلے اسی معاملے میں جیل جا چکے ہیں وہ ایک continuous process تھا اس میں وہ جیل گیا کہ چناؤ آ گیا اس لئے پکڑ لو بھائی دیش جانتا ہے باہر ہی رہتے تو کیا کر لیتے اچھا 2004 میں بھی باہر تھے 2019 میں بھی باہر تھے لیکن تو وہ الگ کی بات ہے راجنہ جی اکیلے نہیں نا لیکن میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں اب کیجریبال کے بارے میں جو بھی کوڑ کا جیجمنٹ ہوگا ہوگا اس کو ہم سبھی سوکار کریں گے اس کے لئے ہم لوگوں کے اوپر یہ انگری اٹھانا ہم لوگوں کو دو سا روپید کرنا ہے میں سمتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ انصاف نہیں وہ تو خود جب جیل سے باہر تھے وہ کہتے تھے کہ منیش سسودیا کٹر اماندار ہے وہ ڈلی کے لوگوں کو اچھی ایجوکیشن دے رہا تھا اس لئے مودی جی نے اسے جیل میں ڈال دیا کیا بات ہے پھر ستین جیند کو جیل میں ڈال دیا سنجے سنگھ اور ساری پارٹی ان کی جیل میں بھارت کی رائعنیت کی سب سے بڑی ویڈمنہ یہ رہی ہے بہت سارے نیتاؤں کے ورڈز اور ڈیڈز کرتی اور کتھن کہنے اور کرنے میں انتر ہونے کے کار بھارت کی رائعنیت اور بھارت کے رائعنیتاؤں پر سے جنتہ کا وصف دھیرے دھیرے سماتھ ہوتا گیا اور ایک گہرہ وصف نیتہ کا سنکٹ اس دیس کی رائعنیت پر پیدا ہوا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھارت کی رائعنیت میں پیدا ہوئے وصف نیتہ کے سنکٹ کو چنوٹی کی روپ میں نے کسی رائعنیتی پارٹی نے سویگھار کیا ہے تو ہماری پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہم جو کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کوئی یہ بتلا دے کہ آپ نے یہ کہا ہے اور یہ نہیں کیا ہے موڈی جی نے خوشنا پتروں میں جو بھی بات کہیں دوزار چودو میں میں ہی پارٹی کا کہ دھاک جی یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے الکسن مینیفیسٹوں میں ایسی کوئی چیز نہ رہے جسے ہم گورنمنٹ بننے کے بعد نہ پورا کرنا تو آپ نے مینیفیسٹوں میں تھوڑی لکھا تھا کہ چوناف سے پہلے جھارکھنٹ کے مکہ منتری بھی جیل میں ہوں گے دلی کے مکہ منتری جیل میں ہوں گے اسی لئے میں نے کہا نا ہم لوگوں لکھا رہی تھا ہم لوگوں نے سسرال ہے وہاں سے خبر آتی ہوگی کہ کیا ہو رہے یہ سب تو ایجنسی اپنا اپنا کام کر رہی ہیں یعنی کہیں گلت ہوگا کچھ تو ایجنسی یعنی گلت کر رہی ہے میں بتاتا ہوں کیوں یہ کیوں یہ ایمپریشن کریئٹ ہوتا ہے جو فگرز آئی ہیں یہ انڈین ایکسپریس کے ایک رپورٹ ہے جس میں لکھا ایڈی نے اس لئے دس سال میں تین سو سیتاریز پرمک نیت راج نیتاؤں کے جانچ کی جن میں سے ایٹی فائی پرسنٹ پچاسی پرسیشت پرپکشی دلوں کے نیتہ تھے تو سارا کرپشن ویوکشی دلوں میں ہی ملتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے لئے انٹراسفیکٹ کرنا چاہیے لوگوں کو سویم جن کے اوپر آروپ لگے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے اور آروپ تو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ بی جے پی میں آ جائیں تو پھر چارجے ڈراؤپ ہو جاتے ہیں نہیں کوٹ عدالت اپنا کام کرتی رہے گی چاہے کوئی ادھر رہے چاہے ادھر رہے تو وہ کہیں بھی رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چاہے وہ عجید پوار ہو چاہے وہ عشوک چبان ہو ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ چلتے رہے گی جو ہو عدالت جو اپنا کام کر رہی ہے کرتی رہے گی انویسٹنگ انویسٹگیٹنگ ایجنسی جو اپنا کام کرنا وہ اپنا کام کریں گے لیکن انویسٹیگی ریویشنسی جو کرتی ہیں اس کا اثر عادیتی پر پڑ سکتا ہے نا اب ڈلی میں چناہ ہونے والے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ کیجریوال کو سیمپیتی ملے گی پبلک کی جو غلط کرے گا اس کے پولٹیکل کریئر پر اس کا ایڈورس ایمپیکٹ تو ہوگا ہی ہوگا آپ کی پارٹی کچھ لوگوں نے ارمین کیجریوال کا ایک ویڈیو ریلیس کیا وہ ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر منیش سسویر دیا گلتی کرے گا تو اس کو جیل میں بھیج دو میں جل گلتی کروں میں کرپشن کروں تو مجھے جیل میں بھیج دینا تو چلے تو ہے جنتہ مزیس سر سر ڈلی میں بھاجپا چناب تو جیت نہیں پاتی تو کیا یہ دوسرا طریقہ ہے ستہ پہ قبضہ کرنے کا مکھے منتری کو اندر ہی کر دو سرکار میں کیا ہو تب تو یہ آپ کا سوال میں جواب میں دے دیتا سرکار کے کہنے پر ہوا ہے ایسا میں نہیں من انویسٹی انویسٹگیٹنگ ایجنسی ڈیڑھ سال دو سال دھائی سال سے کام کر رہی تھی کچھ لوگ انہی آرقوں کے تحت جیل کے اندر جا چکے تھے جی راجنہ جی آپ نہیں لگتا کی آپ کی سرکار آنے کے بعد پچھلے دس سال میں یہ انویسٹی گیٹنگ میں ایکٹیو نہیں سبھی ایکٹیو ہیں سارے منسٹر بھی ایکٹیو ہیں تبھی نہ آج انٹرنیشنل کمیٹی میں بھارت کا سیشر اتنی تیجی کے ساتھ بڑھا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں پوری کانفیڈنس کے ساتھ پہلے بھارت انٹرنیشنل فورم پر کچھ بولتا تھا تو بھارت کی باتوں کو جس گمبیرت پور بک لیا جانا شاہی نہیں لیا جاتا تھا لیکن آج انٹرنیشنل فورم پر بھارت کچھ بولتا ہے ساری دنیا کان کھول کر سنتی ہے بھارت بول کیا رہا ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پردھان منتر ایکٹیو ہیں ایکٹیو ان کا اندرواہ کرنا چاہیے انکم ٹیکس کی کسی کو نہیں رہنا چاہیے چاہیے وہ پریسیڈنٹ ہوں پرائی ملیسٹر ہوں چاہیے ملیسٹر ہوں چاہیے بیوروکریٹس ہوں سب کو ایکٹیو رہنا چاہیے سب کو اپنی ذمہ داری کا اندرواہ کرنا چاہیے انکم ٹیکس چھپانے کے پیسے نہیں ہے میں تو کسی کو دو روپے بھی نہیں دے سکتا ایسا آپ لوگ مانتے ہیں کیا دیکھئے ینتا ہی نہیں مانتی کہ ان کے پاس دو روپے بھی نہیں دے سکتے چون آنے والا ہے چون آنے موقع پہ ایک پرنسپل اپوزیشن پارٹی سب سے پرانی پارٹی تو ہے اس کے ایکاؤنٹس فریز کر دیں کوئی آروپ لگاتا ہے کہ آپ نے فریز کر دیا مال یہ فریز ہوگا کسی ایجنسی نے فریز کر دیا آپ کوٹ جاتے کیوں نہیں ہے ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے کیوں نہیں جاتے ہیں جاتے ہیں لیکن ریلیف نہیں ملتا کیا کریں اس کے میں کیا کروں ہماری گورنمنٹ کیا کرے موڈی جی کیا کرے دیکھیں جتنے بھی پولٹیکل لوگ ہیں دوسری پارٹیوں کے ان سے جب میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ موڈی جی بہت سکتے ہیں عمد شاہ بہت سکتے ہیں لیکن رادنات بڑے دیاوانے وہ بھی نہیں دیا کرتے دیالو سبھی ہیں ہمارے دیالو سبھی ہیں دوسری چیز دیکھیں یہ کرپشن کا جہاں تک سوال ہے کہنے کو چاہے کوئی کچھ بھی کہ لے دس ورث ہو گئے موری جی کی لیڈر سپ اس گورنمنٹ کے چلتے ہوئے کوئی بھی اپوزیشن کا بھی اکتی اولی اٹھا کر کسی ایک ونیسٹر کے اوپر بھی آروپ نہیں لگا سکا کرپشن کا یہ ہے ہماری گورنمنٹ اور آپ نے کانگریس کی گورنمنٹ کو بھی پہلے دیکھا ہوگا کئی آروپ سائد ہی کوئی ایسی گورنمنٹ رہی ہو کانگریس کی جس پر کوئی آروپ نہ لگے ہوں یہاں تک اتنے گمبیر آروپ جس میں کانگریس کی گورنمنٹ کے منطریوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی کیوں نہیں بچا لیا اپنے منطری کو اور ہم کو کہ رہے ہیں کہ ان کو بچائی ہے کورٹ تو بیٹھی ہے کورٹ نے سجادی تھی کانگریس کی گورنمنٹ رہنے کے باوجود ان کی گورنمنٹ کے منطریوں کو سجادی تھی کورٹ میں آج کورٹ یعنی ایجنسی نے کوئی گلت کام کیا ہے کورٹ اس میں انٹرون کر سکتی ہے بیتر کرنے والے کو بیہائنڈ بار کر سکتی ہے کورٹ کورٹ کے پاس یہ اٹھارٹی ہے یہی راحل جی اپنی پریس کونسرن سے شکایت کر رہے تھے کہ لوگ تنتر کی ہتیا ہو رہی ہیں ہمارے ایکاؤنٹ فریز ہو رہے ہیں نہ میڈیا کچھ کر رہا ہے نہ کوٹ کچھ کر رہی ہیں سب تماشا دیکھ رہے ہیں اب بتلا ہی اب کوٹ کے اوپر بھی کوٹ کو کہا ہے کوئی 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 چلا جائے گا یہ اور پھر دوبارہ کبھی چناب نہیں ہوں گے ہمیشہ موڈی جی رہیں جو سمیران کے پراویجنس ہیں ان پراویجنس سے ہٹ کر دور جا کر ہم لوگوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے سب ویروہ دلوں کے نیتہ کہتے ہیں سرکار سی بی آئی کا ای ڈی کا انکم میں جائیے جنتہ کا سمرسن حاصل کریے جنتہ کا وشواص حاصل کریے آپ وہ کام کر نہیں پا رہے ہیں جنتہ کا وشواص آپ حاصل کر نہیں پا رہے ہیں اور اپنی کمی کو چھپانے کے لئے ستہ دھل کے اوپر عاروب چسپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنتہ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جنتہ میں ووٹ دیتی لیکن ای وی ایم میں وہ ووٹ بی جے پی کو آ جاتا ہے جن راجیوں میں وہ چناؤ جیت جاتے ہیں وہاں ای وی ایم ٹھیک رہتی ہے جن راجیوں میں ہار جاتے ہیں وہاں ای وی ایم گڑھور ہو جاتی اب بتلائیے کیا کریں اس کے لئے آپ ہی فیصلہ کریے تو یہاں ایک اور بریک کے رکھتے ہیں بریک کے بعد آپ کے عدالت میں راجنا سنگھ پر اگلا جس جب آپ جاتے ہیں اتر پردیش میں لوگوں سے ملتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ آئیڈیا ملتا کیا کہتے ہیں لوگ سب موڈی موڈی کہتے ہیں اس سمیے کی حالت تو یہی ہے موڈی کہتے ہیں چار سو پار عمیت شاہ کہتے ہیں چار سو پار آپ کہتے ہیں چار سو پار تو ڈھرا رہے ہیں ویروضی دلوں کو کہ تمہارے کوئی جگہ نہیں ہوگی جنتا کا جیسا جنتا کے بیج جیسا ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہیں انڈیے کو چار سو سے ادھک سیٹوں پر وی اپ رابط ہوگی اور ہم لوگوں کا جو اسیسمنٹ ہے اور جنتا کا اسیسمنٹ نرادہار نہیں ہے جنتا کے موڈ کو دیکھتے ہوئے ہمارا اسیسمنٹ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی تین سو ستر سیٹوں سے ادھک سیٹوں پر وی اپ رابط اور مجھے بشوات ہے کہ جنتا ہمارے بشوات کو ٹوٹنے نہیں دے گی اب تک نہیں ٹوٹنے دیا ہے تاگہ کیسے جنتا کو ٹوٹنے دے گی اس بشوات کے بارے میں جو کانگریس کے ادھکش ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہر روز چار سو سیٹ کا دم بھرنے والی اہنکاری بی جے پی اصل میں آنے والے چناؤ پرگرام سے ڈری ہوئی ہے اس لئے اتنے زیادہ زور سے بولتا ہے نہیں بھر مرتا پروپک ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں کانگریس کے ادھک جی سے ہم لوگوں کا یہ سنکلپ ہے اور جنتا کے پیار اور جنتا کے سمرتن کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے شیط ہیں تو جنتا سمجھنا چاہتے کہاں سے آئیں یہ ایسے اتر پردیش ہے اب اس میں 62 سیٹ تو پیشلی بار جیتے تھی اب اس سے زیادہ کیا سیٹ جیتے اب اس سنبھاؤنا کو بھی نکارہ نہیں آسکتا کہ اسی بھی ہو سکتی ہیں جب آپ جاتے ہیں اتر پردیش اس سمجھ کی حالت تو یہ ہی ہے اب دیکھیں آندر پردیش جیسا اکراج ہے جہاں بی جی پی کی کوئی سیٹ نہیں ہے تو وہاں بھی لوگ بھو دی بھو دی کہہ رہے ہیں آندر پردیش میں ہی گیا تھا بشا کپٹنا میں وہاں کے انٹیلیکش کا بھی کار تم انٹیلیکش تھے وہاں کی پبلک میٹنگ کو بھی میں ایڈریس کیا تھا اب میٹنگ کو دیکھ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انکولتا ہے ہم لوگوں کے لیے لیکن اچھی خاصی چیٹوں پر بھی ہم لوگ کو پرابت ہوگی اور اس بار TDP کے ساتھ ہمارا الائنس ہوا ہے تارگٹ تو ہمارا یہی ہے کہ سوی سیٹوں پر ہم کو بھی اپ راب تو ہمارے الائنس کو ہمارے گڑ بند کو کوشش یہی کام ابھی کتنی ملتی ہے وہ تو بھوش کے گرم میں چھپا ہوا ہے اور تم ملتی موشی لگتا کیونکہ پردھان مطلی پچھلے دس سال میں کئی بات اور پردھان مطلی مطلی اور پرتی چناؤ پرنی مطلی مطلی آنے جا رہے ہیں اور پرتی آس کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بھارتی جنت پارٹی کے بارے جن سامان کی ادھار ہے بھارتی جنت پارٹی کے لئے بہت کٹھن ہے لیکن جس طریقے سے وہاں کی بیمک کے اترک انے پولٹکل پارٹی کا سمرت یعنی سہیو پراپ تھو رہا جس طریقے کا الانس بنا ہے اور جنت میں جس طریقے کی ہماری گورنمنٹ کو لے کر ہماری پرائیم منسٹر کو لے کر جیسی دھارنا بڑی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ کم چار پانچ سیٹیں پراپ کریں کوئی کہتا کہ آپ دس بارہ بھی سیٹیں پراپ کر سکتے ہیں وہ تمیل نارڈو جہاں بڑی مشکل سے ایک سیٹ کبھی ملی تھی کنی کنی کماری سیٹ ہم جدتے رہے لیکن اس بار آپ رتیاسی چناؤ جو ہم تمیل نارڈو راجنی تھی دیکھتے آئیں اب تک وہ تو وہ ہے جو سناتن دھرم کے خلاف ہے جہاں لوگ یہ کہتے کہ سناتن کو مول سے نشٹ کر دی ایم کے ہوئی نہیں سکتا سناتن جو نیت نوتن شر بارے میں لوگوں کی جو کنسپٹ کی کلیریٹی ہونی شاہی وہ نہیں ہے اب بیہار کا گروہ دارن لیں بیہار میں آر جی ڈی کانگریس سب مل کر لڑ رہے ہیں لیکن ان سے چناؤتی نہیں دکھتی ہے لیکن مجھے لگتا وہ لوگ نراش ہوں گے نراش تو بیہار میں ہم سیٹوں پر ہماری انڈی کو بیہ حاصل بیہار میں گھڑ بندن اچھا بنا تھا لیکن آخری منٹ پہ آپ نے نتیش کمار سے پلٹی مروا دی نائے نائے انہوں نے بھی نتیش کمار جی بھی بھلے آدمی ہے سجن آدمی ہے اور دیکھ کوئی ان کے پلٹی مارنے کے ملوں میں لوگ آلوچ نہ کریں کریں لیکن پورے رائنیٹک جیون میں ایک ایجکت بھی اونی اٹھا کر ان کے اوپر بھرشتہ چیار کا روپ نہیں لگا سکتا ایسا ایجکتی ہمارے ہاں آتا ہے تو ہم تو اس کا سواغت کریں گے رادنہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے کہ راہل گاندی کے نیا یاترہ جس راج میں جاتی ہے وہاں کا لیڈر بی جے پی کے ساتھ آجاتا ہے بنگال میں گئے تو ممتہ جی نے انڈی ایلائنس ساتھ چھوڑ دیا بیہار گئے تو نتیج جی چھوڑ گئے اور ان کا دورہ کرائیے بھارت جوڑ آجاتا آپ کو نہیں لگتا کہ جو نیا یاترہ انہوں نکال لی ہے دیش بھر میں گھومے ہیں لوگوں سے ملے ہیں اس کا رادنہ تک لاب ہوگا چوناؤ میں کانگریس کو لاب ہونے مالا ہوتا تو یہاں جاتے وہاں کے لوگ پھر ہمارے ساتھ آ کر کیوں کرشمے کے آدھار پر جنتہ کا سمرسن حاصل نہیں کرنا چاہتے بلکہ اثارت کے دھرات پر کچھ کر جنتہ کا سمرسن حاصل کرنا چاہتے آپ کیا لگتا ہے بی جی پی کو اس چناؤ میں بھی رام مندر کا فائدہ ملے گا یا پھر اب اس کا پر بھاو ختم ہو چکا ہے میں سمت رام مندر کے مددے کو راجنیت سے جوڑ کر نہیں دیکھ نا چھئے یہ ایک سانسکرٹک مددہ ہے یہ آدھیاتم مددہ ہے کبھی بھی رام مندر کے مددے کو راجنیت کے تراجو پر رکھ ہم کبھی نہیں دولتے ہاں آستہ ہے بھگمان رام کے اور بھگمان رام اپنی کوٹیا سے نکل کر محل میں آج پرویس کر چکے ہیں رام راجیت راجن ہوگا ایسا میرا ایسا آئی پور بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں بھارت کے رکشا منتری راجنہ سنگھ پر اگلا ایسا ہم لوگ کسی پر آکرمن کرنے والے نہیں دیکھا ہوگا بھارت کا شرط رہ بھارت نے آج تک دنیا کے کسی دیش کے اوپر نہ تو کبھی آکرمن کیا ہے اور نہ دنیا کے کسی دیش جمین پر کبھی بھارت نے کبھی کیا یہ ہے ہمارا شرط بیلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مقدم چلا رہے ہیں بھارت کے رکشہ منتری راجنات سنگھ پر آپ کی عدالت میں بھارت کے رکشہ منتری راجنات سنگھ پر آروپ ہے کہ ان کے راج میں پڑوسی آنکھیں دکھاتے ہیں راجنات جی پاکستان میں چناؤوا شہباز شریف وزیراعظم بنے اور پہلی سپیچ میں انہوں نے کہا کشمیر میں کشمیریوں کا قتل ہو رہا ہے پوری گھاٹی خون سے سرخ ہے اور ہم اپنا کشمیر لیں گے کشمیر کیا لے پائے گا کوئی وہ اپنے پیوکے کی شنطہ کریں پاک کشمیر کی شنطہ کریں اور میں ڈیڑھ سال پہلے کہا تھا کہ ہم لوگوں کسی کے اوپر آکرمن کر کے کچھ قبیہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ پاک آکوپائیڈ کسی پریشتیاں بن رہی ہیں وہاں پر پاک آکوپائیڈ کاسمیر کے لوگ سویں میں مانگ کرنا ہیں کہ ہم کو بھارت میں مرج کر دیا جا تو آپ کا plan بن چکا ہے اس کے بارے میں بولوں گا نہیں میں بولنا بھی نہیں شئیئے مجھے ہم لوگ کسی کے اوپر آکرمن آکرمن کرنے والے نہیں ہیں دیکھا ہوگا آپ نے بھارت کا شرط رہے بھارت نے آج تک دنیا کے کسی دیش کے اوپر نہ تو کبھی آکرمن کیا ہے اور نہ دنیا کے کسی دیش کی ایک انچ جمین پر کبھی بھارت نے کبھی کیا یہ ہے ہمارا چلی لیکن لیکن رجی کوئی یہ کہے پیوکے بھی تو ہمارا ہی تھا اور ہمارا ہی ہے ہم تو پارلمنٹ میں عدیر رجی چودری آپ سے کہہ رہے تھے کہ پیوکے کیا لاؤگے وہاں سے اگر سیب لے وہ ہی مان جائے ہاں ان کو کہنے دیئے میرا اشخاص ہے کہ پیوکے سویم ہی آئے بھارت کے شاہر لیکن ریپورٹ میں نے دیکھی سیما پر ہل چل ہے وہاں پر ہی دیوٹی کمبیٹ ہیلی کپٹر سینات کیے جا رہے ہیں کہا پر پاکستان والی سیما پر کئی سی نہیں کئی نہیں کوئی پرابلم نہیں جو ہوگا کوئی ایسی پیدا ہوگی تو ہمارے دیش کی سینا کے شور اور پر 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 دیش واشیوں کو پورا بھروشہ ہے جب بھی آوش شکتہ پڑی ہے انہوں نے اپنے شور اور پر کرم کا پر بھارت کا مستق موشہ کیا ہے بھوش میں بھی بھارت کا مستق موشہ کریں گے میں پوری طرح چاہ سو نجدیک سے اپنی اپنی آرمی اپنی اپنی نیوی تینوں سرویسز کے عدکاریوں اور جوانوں کے کرشمے کو میں دیکھا ہے اور ہومینسٹر رہتے ہوئے ساری پیرابلیٹی فورسز وہ بھی رول پلے کرنی ہیں بہت امپارٹنٹ رول پلے کرنی ہیں ان کے بھی کرشمے کو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی بات تو سمجھ چین چین سے خطرہ ہوگا ہم سر پر ہاتھ دھے کر بیٹھے رہے آئے گا نپٹ لیں گے بھارت اب ہم جور بھارت نہیں رہا رہے جنج بھارت دنیا کا ایک طاقت ورد سن چکتا راؤن گاندی کہہ رہے تھے کہ بھارت نے کی وجہ سے چین اور پاکستان دونوں مل گئے ہیں ایک ہو گئے مل جائیں اس کا مطلب کہ دونوں لوگ شکار کرنے لگے کہ ہم کم بیور ہو گئے انتہ اروپیہ کی چین نے ہماری دو ہزار ور کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے چین ہمارے جوانوں کو پیٹھا ہے اور بھارت سرکار مجھے بہت تکلیف ہے کہ ہمارے جوانوں کے سور اور پراکرم پر سوال یا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے انہیں بچنا چاہیے بھارت کی کتنی یمین پر سکٹی ٹو میں چائنہ نے کبضہ کیا ہے کیا کیا حرکت کی ہیں میں ان کی سب یاد نہیں دلانا چاہتا ہوں اور کبھی میں چرچہ بھی نہیں کرتا ہوں لیکن آپ آسوس رہیے بھارت کی ایک انچ یمین بھی ہم لوگ جانے نہیں لیں گے ایک انچ یمین بہت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کیونکہ اس کا خلاص بول نہیں سکتا کیونکہ چائنہ اور بھارت بھی بات چیز چل لئی ہے ٹھیک طریقے سے بات چل لئی ہے سوہر پورن بات بنا بھی اس میں بات چیز چل لئی اگر انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ نہیں کیا تو بات چیز کس بات کی چل رہی ہے اب مجھ کھلوائیے مت آگے کی بات نہیں بول سکتا ہے آپ اس کے بعد بیٹھیں گے تو میں آپ کو بتلا دوں گا یہ بھی عزام لگتا ہے کہ ہم بہت کھل کر نہیں بس اتنا ہی میں کہوں گا کہ اس بار بھی جو کچھ بھی شائنہ کے ساتھ ہوا ہے ہمارے دیش کے سینہ کے جوانوں نے ہمارے ائر فورس کے جوانوں نے نیوی کی جو کرشمہ دکھایا ہے اس پر مجھے گورو کی انبوتی ہوتی ہے بہت ساری ایچی گھٹنائیں ہیں دیش سواشیوں کو عوض کرا دیا جائے ہمارے دیش کی سینہ کے پر دیش سواشیوں کا سنبان اور بڑھ جائے گا گلوان میں ہمارے سینکوں نے شور دکھایا پورے دیش نے دکھا پورے دیش نے لڑے تھے ساری رکوب سے شائنہ کے جوان سے لڑے تھے ہمارے بیس جوان سہید ہوئے تھے لیکن شائنہ کتنے جوان سہید ہوئے تھے میں نہیں کہا رہا ہوں ویڈیسی ایجنسی وں ایجنسی تھی کسی ایجنسی نے دعوی کیا کہ ہم نے چین میں جا کر اس کو ویڈیفائی کیا ہے 35 to 8 40 چین کسی جوان سہید ہوئے راتنہ جی یہ مانا جاتا ہے کہ چین کا جو انفرسٹر ہے بورڈر پہ وہ کافی بارسوں سے بنا رہے ہیں اور وہ کافی سٹرونگ ہے اور ہمارا اتنا سٹرونگ نہیں ہے یہ سچا ہی ہے انفرسٹر دولپمنٹ سیما کے اوپر چین کے ساتھ کر رہا ہے پہلے لمبے سمی سے کرتا چلا رہا ہے پیچھلی جو سرکار تھی ہماری کانگریس کی سرکار اس سمی کے ڈیفنس منسٹر کا یہ کہنا تھا بھائی یعنی ہم بھارت چین بھارڈر پر ہمیں انفرسٹر ڈبلپ کریں گے تو چین بھارت میں گھس آئے گا اس لئے انفرسٹر ڈبلپ مت کرو لیکن جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے موری جب سے گورنمنٹ آئی ہے تب سے ہم بھارڈر کے اوپر بہت تیجی کے ساتھ انفرسٹر ڈبلپ کر رہے بہت تیجی کے ساتھ کر رہے اب ایک سوال چین کو لے کر بڑا ضروری ہے جو راہول گاندی کہتے ہیں اور ان کے وجہ سے ان کی پارٹی کے باقی لوگ کہتے ہیں کہ نریندر موڈی چین سے ڈرتے ہیں موڈی جی ڈرتے جی یہ لوگ سمجھتے نہیں کیوں بھارت کے طاقت پر بھارت کی سوال یا نیسان لوگ لگا رہے بھارت کے رکشہ منتری کو یقین ہے کہ چین کبھی آنکھ دکھائے آکرمڑ کرنے کی ہماکت کرے تو ہم اس کو ہینڈل کرنی کو ایسے پرماتوان کو صدود دی دے کہ ایسی حرکت نہ کریں دیکھئے بھارت کا ایک شیرت رہا ہے بھارت کا شیرت رہا ہے کہ نہ تو دنیا کسی دیش پر کبھی کوئی آکرمن کیا ہے دنیا کسی دیش کی ایک انچ جمین پر کبھی بھارت نے کبھی کیا ہے یہ ہے بھارت کا شیرت لیکن ایسے سچ بات رشتے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں لیکن بھارت کے سواہیوان پردی چوٹ پہنچانے کی کوسز کرے گا تو اس کا محتوڑ جواب دینے کی کوبت بھی بھارت لیکن لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رشتے بنا کر ہم رکھنا چاہتے کیونکہ ہمارے اٹل یہ کہا کرتے تو کہتے تیک جھان رکھنا چاہیے ہم لوگ دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی کبھی نہیں بدلتے ہیں ایک جو سوال اور لے سکتے ہیں میرا کوششن آپ سے یہ کہ ہم لوگ ابھی ہم جو دیفنس سسٹم ہے وہ فورت نمبر پر ہے ورلڈ میں جو کہ آپ لوگ نے بہت پہنت کری ہے اور ہم وہاں تک پہنچ گیا بٹ سل آپ کو لگتا ہے اس میں امپرومنٹ ہے اور آپ کا کیا thought process ہے کہ آنے والے پانچ سال میں آئے گی ہنڈر پرسنٹ آئے گی بکوز ہم سب آپ کے ہم دنیا کی top 25 exporter countries میں آکر کھڑے ہو گئے دس 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 ورث ویسے میں نے تارگیٹ جو میں نے تائی کیا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ 20 28 29 سماپ ہوتے ہوتے ہمارا ایکس پورٹ جو آج 20 thousand crore ہے وہ approximately 50 thousand crore تک مہت جائے ہماری کوشش یہ ہے دس سال سے آپ کی رولنگ پارٹی ہے اور وکاز بھی دکھ رہا ہے بٹ اس چیز سے آپ کتنا سہمت ہے کی ایک سٹرونگ رولنگ پارٹی کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سٹرونگ اپوزیشن پارٹی کا ہونا بھی ضروری ہے ہونے چاہیے یہ عوشک ہے لیکن اس میں ہمارا کہا دوسر ہے بٹا ہماری پارٹی کا دوسر ہے اب یہ تو ان کو سمجھنا چاہیے ہم چاہتے ہیں ہیلی دیمارکری کے لئے عوشک ہے بلکل اگری کرتے ہیں کہ ایک سٹرونگ اپوزیشن پارٹی بھی ہونا بلکل اگری کرتا ہوں لیکن اپوزیشن کو آپ جینے ہی نہیں دیتے ویسے سارتھک جیون جینے کی ایک کلاہ ہوتی ہے اور ویسے بتا ہوں کہ جیون جینے کی کلاہ ان لوگ کے پاس نہیں ہے شاید اسی لئے حالت بگڑتی جا رہی مجی جی بارے میں کہتے نا تو خود سوتے ہیں نا اپوزیشن کو سونے دیتے میں اپنے منتریوں کو نہیں سونے دیتے تو ایک آف بریک کے لکھیں گے اور بریک کی بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج پردیپ سنگھ کا فیصلہ آج کے مقدم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا بھارت کے رکشہ منتری رادنا سنگھ پر ہم نے رادنا سنگھ سے پوچھا پہلی بار ان کے جیون کے کچھ سیکرٹ کے بارے میں رکشہ منتر کے بارے میں ویرودی رلوں کے بارے میں اور کیجری وال کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج جانے مانے پترکار پردیپ سنگھ کے فیصلے کا راج سنگھ جی پچھلے پچاس سال سے سارویجن جیون راج نیتک جیون میں ہے ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو دیش کے بہت ہی کم نیتاؤں میں ملے گی اور وہ ہے سارویجن جیون میں بھاشا اور بیوہار کی مریادہ کو بنا کر رکھنا وہ اپنے بڑے سے بڑے ویروڈی کی بھی آروچنا کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں تو بھاشا کا سیم بنا کر رکھتے ہیں اس طرح کے نیتاؤں کی دیش میں بہت زیادہ ضرورت ہے دوسری بات جنتا کی نبز پر پکڑ اور دو ہزار تیرہ اس کا سب سے بڑا ادارن ہے جب انہی کی پارٹی کے دھکش کے روپ میں انہوں نے نرند موڈی کو پردھان مطری پد کا امیدوار بنانے میں نرنائک بھومی کا نبھائی اور ان کے ایک نرنے سے بھاجپا کی اور پورے دیش کی تصویر اور تقدیر دونوں بدل گئی تو بھارتی جنتا پارٹی کو ہی نہیں دیش کے سبھی دلوں کو ایسے نیتاؤں کی ضرورت ہے یہ عدالت راجنہ سنگ جی کو سارے آروپوں سے باعزت بری کرتی ہے اس مشکاس کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ راجنہ سے اسی طرح جنتا کی سیوہ کرتے رہیں گے دیش کا نام روشن کرتے رہیں گے ان کے نیتر تمہیں بھارت تپتے کریں کریں